زہرہ کازمی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شلٹر ہوم کے اندر وہ موجود ہے اس کو جان کا خطرہ ہے اس پر حملہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ناروہ سنوک کیا جا رہا ہے اس کو انتہائی بترین طریقے سے رکھا گیا ہے اور یہ تمام چیزوں کی شکایت اس نے اپنے والدین سے کی ہے لیکن اس کے باوجود بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بہت شکریہ جناب یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب ہی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سب ہی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرستوں جناب زہرہ کازمی کے حوالے سے ایک بڑی اور چوکا دینے والی خبر سامنے آ رہا ہے لیکن اس خبر کی حقیقت کیا ہے آج وہ خبر اور اس کی حقیقت اور اس کا بیگراؤن تینوں چیزیں آج ڈسکس کریں گے جناب زہرہ کازمی کے حوالے سے زہیر اور شبیر اور وہ جو پورا گینگ ہے پورا جو نیکسز ہے اب وہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جناب ان کے ترجمانوں کے جانب سے اب زہیر اور شبیر کے حوالے سے بھی زیادہ ترجمانی نہیں کی جاری زیادہ ان کے حق میں بات نہیں کی جاری کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ چند پیسوں کے عوض چند ڈالرز کے عوض انہوں نے جو گھناؤنا کھیل کھیلا ہے جو پاکستانی معاشرے کے اندر جو غلازت گھولنے کی کوشش کی ہے شروع میں ان کو فائدہ تو بہت ضرور ہوا ضرور اس بات کا فائدہ ہوا کہ جناب انہوں نے زہرہ کازمی کا انٹرویو کیا انہوں نے ایک نیرٹیو بلڈ اپ کیا انہوں نے خواتین کو ایکسپلوائیڈ کرنے کی کوشش کی انہوں نے بچیوں کو گھر سے بھاگنے پر پروموڈ کرنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ ان بچیوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر ان انٹرویو کرنے بھی شروع کر دیئے بھارت کیا تھا انہوں نے ان لوگوں کو نوازہ بھی لیکن یہ ایک ٹی ٹوینٹی میچ نہیں ہوتا ہے آپ نے کوئی چیز کرنی ہوتی ہے تو ایک پورا پروپر ٹیسٹ میچ ہوتا ہے لیکن اب ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ پاکستان میں تو کم سے کم بلکہ پاکستان سے باہر جتنے بھی پاکستانی موجود ہیں جو بھارت میں اس حوالے سے دیکھنے والے زہرہ کازمی کی خبروں کو کور کرنے والے لوگ ہیں یا ان میں انٹرس لینے والے لوگ ہیں جن کی تعداد کافی زیادہ ہے اس وجہ سے ان کے جو ویوز ہیں وہ آپ جا کے خود دیکھ لیجئے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا خاتون جو یوٹیوبر ہیں اور ان کے ساتھ جو تین دوست ہیں بائیس کرون عوام میں وہ چار دوست ایسے ہیں جو کہ بیٹ کے صرف زہیر اور شبیر کی ترجمانی کرتے تھے لیکن اب انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کرنے شروع کر دی ہیں لیکن اب آپ سنیے جناب آج دوپہر میں میرے پاس ایک تھمنیل آیا اچھا اس وقت میں جم کر رہا تھا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں اور کیونکہ میں اکثر ہی بات کہتا ہوں کہ جناب آپ کے سہین میں کوئی سوال ہو کوئی بات آپ کرنا چاہے تو انسٹرگرام کا میرا اکاؤنٹ آپ کے سامنے ہے سلمان.مرزا کے نام سے آپ جو چاہے سوال کریں میں انشاءاللہ آپ کی میسج کا ریپلائے ضرور کروں گا جناب وہ تھمنیل ایک ویڈیو کا تھا اور اس میں یہ کہا گیا کہ جناب زہرہ کازمی پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ حملہ شیلٹر ہوم میں کرنے کی کوشش کی گئی اب آنے والے وقتوں میں آپ یقین جانئے ایک نیرٹیو بلڈ اپ کیا جائے گا سارے کھیل اور پتے بچھا کے تو دیکھ لیا نا لیکن زہیر اور شبیر کو کہیں کامیابی نہیں ہو رہی مہدی کازمی صاحب نے اپنی بیٹی سے ملاقات کر لی مہدی کازمی صاحب کے حق میں ساری چیزیں جاری ہیں ون ون پوزیشن پر وہ آ چکے ہیں اس وجہ سے ایک نئے گھناؤنے کھیل کا آغاز ہو رہا ہے اچھا یہ کھیل نیا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں یہ کھیل نیا نہیں ہے یہ کھیل کافی زیادہ پرانا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک رات اچانک ان چار ترجمانوں میں سے ایک ترجمان نے یہ بات بول دی تھی کہ جناب زہرہ کازمی کی جان کو شدید خطرات لہا کے اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا اور جناب اس کو زہر دینے کی کوشش کی یہ تمام باتیں تھی یہ تمام باتیں کیوں تھیں اب ذرا اس کی بھی بات سن لیجئے کیونکہ کسی طریقے سے شیلٹر ہوم سے زہرہ کازمی کو نکال کے لاہور کے دارالعمان میں شفٹ کرنا ہے تاکہ وہ جو نیکسس اور گروہ ہے اس کی پہنچ وہاں تک ہو جائے وہاں تک وہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائے یہاں تو یہ شیلٹر ہوم دوہزار اکیس میں تیار کیا گیا اور انتہائی سخت سیکیورٹی میں اتنی سخت سیکیورٹی اور اتنا زبردست قسم کا اس کا نظم و ثبت ہے کہ میدی کازمی صاحب جو والدین ہیں بچی کے وہ بھی ملاقات کرنے کے لئے گئے ایس پر کوڈ آرڈرز عدالتی احکامات کے پر وہ لو ملاقات کرنے گئے لیکن بچی کے لئے جو چیزیں لے کے گئے تھے انہوں نے معذرت کر دی اور کہا کہ ہم اس کو اندر لے جانے کی جانست نہیں دیں گے کپڑے کھانے کی چیزیں یا دیگر چوکلیٹس انہوں نے کہہ دیا یہ سب چیزیں بہاری رہیں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے سیکیورٹی کنسنس بھی ہوتے ہیں اور دوسرا عدالت کی جانب سے احکامات بھی نہیں ہے تو اتنے سخت سیکیورٹی میجرز وہاں پر لیے جاتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے کیونکہ آفیس سی بات عدالت نے کچھ سوچ کے ہی تو بچی کو شیلٹر ہوں میں رکھا ہوگا کچھ سوچ کے ہی تو ہی سارے معاملات ہوئے ہوں گے اب جناب ایک اور پرپرگنڈا کیا گیا اور پرپرگنڈا اب یہ زہر دینے والی بات تو میں نے آپ کو بتا دیا ایک اور پرپرگنڈا کیا گیا اور پرپرگنڈا یہ تھا کہ جناب زہرہ کازمی اپنے والدین کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی وہ تو کہتی ہے کہ میں دیواریں پھلانگے چلی جاؤں گی وہ تو یہ کہتی ہے کہ میں اپنے والدین کا مو نہیں دیکھنا چاہتی وہ تو کہتی ہے کہ میں اپنے والدین سے ملنا کبھی نہیں چاہتی اور اگر زہیر کو جیل بھیجا گیا تو آپ سمجھ لی جائے گا کہ آپ زیرہ کازمی کا ایک نیا روپ دیکھیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا تھا یہ تمام وہ لوگ کہہ رہے تھے اچھا پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ ذرائع ملتے ہیں کیونکہ عدالت نے فیملی کورٹ نے جو زیرہ کازمی کے والی صاحبہ مہدی کازمی انہوں نے جو اپلیکیشن دائر کی تھی ان میں سے ایک اپلیکیشن پر فیصلہ دیا تھا کہ آپ مہینے میں دو دفعہ ملاقات کر سکتے ہیں پہلی تاریخ کو اور سولہ تاریخ کو آپ ملاقات کر سکتے ہیں اپنی بیڈی سے اور یہ ملاقات تین گھنٹے کے ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ بچی سے ملاقات آپ کرنے جائیں تو بچی پر کسی قسم کا پریشر نہیں ڈال جائے گا بچی کو بتایا جائے گا بھائی آپ کے والدین آئے ملنا چاہتی ہیں ملیں نہیں ملنا چاہتی ہیں آپ نہ ملیں کسی قسم کا انیسیسری پریشر غیر ضروری دباؤ اس پر نہیں ہوگا تو پھر وہ جو سیکنڈ نیریٹیف تھا وہ بھی اپنی موت آپ مر گیا جس طرح سے ان کا نیریٹیف مر چکا ہے اس طرح سے یہ بات بھی ہوا ہو گئے اب جناب جو یہ تھمنیل میرے پاس آیا اس کی وجہ یہ تھی اب کچھ نہ کچھ تو کریٹ کرنا ہے نا لوگوں میں تجسس تو کریٹ کرنا ہے کچھ تو یہ بات بتانی ہے کہ جناب زہرہ کازمی کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ یہ بیسیکلی اتنا ہائی پروفائل کیس تو ہے نہیں لیکن ہائی پروفائل بنا دیا گیا سوشل میڈیا میں روزانہ کی بنیاد پر اس پر بات ہو رہی تھی پچھلے چھ مہینے سے اس پر کافی زیادہ ویلوگز بنایا گیا ہے میڈیکل بورڈ بنا تاریخ کا سب سے بڑا میڈیکل بورڈ گیارہ رکنی میڈیکل بورڈ بنتا ہے اس میں اس کی عمر نکل کر سامنے آتی ہے کہ بعد ایک پیٹیشن دائر ہوتی ہے تو زہر سی بات ہے یہ ہائی پروفائل کیس تو بن چکا ہے پھر اس میں گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں پھر اس میں ایک بہت بڑا مافیا انوالف ہے جو کہ لڑکیوں کی انسانی سمگلنگ میں ملوث ہے آپ یہ سوچئے کہ اس وقت جو زہیر ہے اس کی والدہ نور بی بی نور منیر وہ کہاں ہیں اس وقت کیوں پولیس ان کو نہیں پکڑ پا رہی یہ سوال بڑا ویلیڈ سوال ہے کہ کیوں پولیس یہ عذر پیش کرتی ہے کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے بھائی کیوں نہیں پکڑ سکتے وہ کون ہے بھائی کیا وہ کانون سے بالتر ہیں وہ کانون سے اوپر ہیں وہ کانون کے تابع نہیں ہیں کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پولیس ان پر ہاتھ نہیں ڈالتی ایک چیز تو یہ ہو گئی اب جناب ہو یہ رہا ہے کہ یہ بات بڑے باوسوک ذرائع سے کہی جا رہی ہے کہ زہرہ کازوی پر شیلٹر ہوم کے اندر موجود ہے اس پر حملہ کیا گیا اب وہ حملہ جو ہے وہ اندر سے ہی کیا گیا حالانکہ اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے صرف یہ بنیاد بنائی جا رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ زہرہ کازوی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شیلٹر ہوم کے اندر وہ موجود ہے اس کو جان کا خطرہ ہے اس پر حملہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ناروہ سنوک کیا جا رہا ہے اس کو انتہائی بدترین طریقے سے رکھا گیا ہے اور یہ تمام چیزوں کی شکایت اس نے اپنے والدین سے کی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو وہاں سے نکلنے کی جازت نہیں دی جاری یہ تمام ایک پروپگینڈا ہے طریقوں سے تو جناب اس پر آپ کی کیا رہا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ سیکشن اپنی رائے گا ازار ضرور کریں سلمان مرزا کو دیجئے جازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ اگلی وڈیو آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی